اسلام علیکم لیئر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوئے تو آج کے دن ہم کمبینیٹرکس بائی ڈاکٹر عبد الرحمان ان کے بک سے چیپٹر نمبر فور جنریٹنگ فنکشن کا لیکچر نمبر فور ڈسکس کریں گے پہلے لیکچر میں ہم نے جنریٹنگ فنکشن کا انٹرڈکشن دیکھا تھا دوسرے لیکچر میں ہم نے اکسٹینڈڈ بائی نومیل تھیورم اکسٹینڈڈ بائی نومیل کوئفیشنٹ دیکھے تھے تیسرے لیکچر میں ہم نے کچھ اگزیمپلز سوڈو کرنے کی کوشش کی تھی تو آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے تو اس میں ہم کچھ اپلیکیشنز دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ اپلیکیشنز آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی کلاسز میں بھی جہاں بھی آپ اپلیکیشنز یہ سنتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے statement والے questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے جو بھی تھے ہمارے پاس mathematical questions تھے یعنی کہ فرض کیا ہے کہ اس چیز کو expand کرنا ہے اور جب اس چیز کو expand کریں گے تو x raised to power 8 کا coefficient بتائیں تو پہلے اس طرح کے questions تھے اب statement والے questions ہوں گے تو چلی آئیے ہم start کرتے ہیں page number 201 پہ example number 14 ہے example number 14 example number 14 میں کہتا ہے in how many different ways can 8 identical cookies 8 identical cookies 8 identical cookies be distributed انہوں نے کہا ہے کہ distribute کرنا ہے اس کو among 3 different children 3 different children 3 different children 3 مختلف بچوں کو if each child receive at least 2 cookies ہر چائلڈ کو at least 2 cookies ملنی چاہیے کم سے کم 2 cookies at least 2 cookies جو ہیں یہ ملنی چاہیے ٹھیک ہے بچوں کو کہ کسی بھی بچے کو کسی بھی بچے کو دو سے کم کوکیز نہ آئیں اور چار سے زیادہ کوکیز نہ آئیں تو چلی آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے گا جنریٹنگ فنکشن اور کس کی آنے چاہیے 8 کی آنے چاہیے اس طرح نہیں بلکہ میں اور مزید بتاتا ہوں یہ جنریٹنگ فنکشن ہو گیا پہلے بچے کے لئے دوسرے بچے کی بات کروں تو دوسرے بچے کے لئے بھی یہی condition ہے تو اس کے لئے بھی یہی چیز آئے گی ٹھیک ہے اور اگر تیسرے بچے کے لئے بات کروں تو تیسرے بچے کے لئے بھی یہی چیز آئے گی ٹھیک ہے تو سب یہ آپس میں ملٹیپلائے ہونگے تو آجے گا اب یہ دیکھیں کہ یہ application تھی اس سے ہم نے mathematically یہ question بنا لیا اب دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آجاہے گا کامل نے لیا تو باقی بچا 1 x کے ہم نے کامل لے لیا تو باقی ہمارے پاس بچا 1 پلس x پلس x کے اور اس سب کی power کتنی ہے 3 ہے اس کی power 3 علیدہ کر دیں گے تو اس کی power 3 علیدہ ہو گئی اور اس کی power جو ہے 3 علیدہ ہو گئی یہ ہمارے پاس بن جائے گا x کی power 6 اور multiply بے 1 پلس x پلس x کے اور اس کی power 3 یہ x کی power 6 ایسی رہے گی اگر ہم اس پہ تھوڑا سا گور کریں تو یہ والی چیز ہمارے پاس geometric series ہے ٹھیک ہے یا آپ اس کا formula بھی open کر سکتے ہیں a plus b plus c whole cube اگر formula نہیں آتا تو آپ اس کو اس طرح کریں گے یعنی کہ پہلی term 1 ہے ٹھیک ہے یہ multiply ہو رہے ہیں تو 1 minus common ratio اس کی x آتی ہے اور کتین times ہیں 1,2,3,3 times ہیں اور divided by 1 minus x آجے گا اور اس سبھی کی power 3 ہے ٹھیک ہے تو یہ آجے گا x کی power 6 ہے اور یہ آجے گا 1 minus x cube اس کی power 3 اور divided by 1 minus x اس کی power 3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا x کی power 6 multiply by 1 minus x کی power 3 ہے اور یہ اوپر جا کے power minus کی ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس minus کی power ہوگی ٹھیک ہوگیا اس minus کی power کے لیے ایک ہم formula دیکھ کے آئے تھے کونسا formula تھا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کہا تھا اگر ہم 1 minus x اس کی power minus n آجاتی ہیں تو formula تھا submission r is equal to 0 سے لے کے infinity اور یہاں پہ ہمارے پاس آجاتا تھا n plus r minus 1cr ٹھیک ہے اور یہاں x کی power r آجاتا تھا ٹھیک ہے تو اب یہی formula یہاں پہ use کریں گے تو یہ دیکھیں x کی power 6 ویسے کا ویسے ہی آئے گا 1 minus x cube کی power 3 اس کا formula open کریں گے تو ہم بچپن میں پڑھ کے آئے a plus b whole cube اس کا formula کیا ہوگا a cube plus 3 a square b plus 3 a b square اور plus b cube ٹھیک ہے اگر یہاں پہ minus ہے تو پھر یہاں minus ہے تو پھر یہاں minus اور یہاں minus آجاتا تھا اب یہ formula apply کریں گے ٹھیک ہے تو جب یہاں پہ formula apply کریں گے تو آجے گا 1 minus 3 x اور plus 3 x square plus minus ہے x کی power 6 آجے گا ٹھیک ہے تو یہ 3 power ہے تو 3 ایک بار 3 3 2 بار 4 3 3 بار یہ والی powers آئیں گے ٹھیک ہے اور آگے ہمارے پاس یہ ہے تو اس پہ formula لگ جئے گا submission r is equal to 0 سے لے کے infinity n plus r minus 1 تو n کی value 3 ہے 3 plus r minus 1 c r آجے گا ٹھیک ہے 3 میں سے ایک نکالا 2 آجے گا تو میں یہاں پہ direct click دیتا ہوں 2 plus r c 2 ٹھیک ہے اور x کی power جہاں r ہے x کی power r ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کیا چاہیے 8 identical cookies تھنا تو ہمیں 8 چاہیے 8 والا coefficient چاہیے یعنی کہ ہم نے coefficient of 8 فائنڈ کرنا ہے تو coefficient of 8 اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلے اس کو multiply کروا دیتے ہیں تو یہ آجے گا x کی power 6 minus 3x کی power 6 اور 3 9 اور plus 3x کی power 12 آجے گا اور minus x کی power 15 آجے گا اور یہ ساتھ ہمارے پاس آجے گا submission r equal 0 سے لے کے infinity اور 2 plus r تو ہم complementary combination میں پڑھ کے آئے تھے کہ اوپر والی سے نیچے والی چیز minus کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تو 2 plus r میں سے r نکال rr سے cancel ہو گئے یہاں پہ آگیا 2 اور یہ آگیا x دیسٹو پاور r ٹھیک ہے اب بگر دیکھیں تو ہمیں x دیسٹو پاور 8 کا coefficient چاہیے تو یہ 9 ہے زیادہ ہو جائے گا یہ بھی زیادہ ہو جائے گا یہ بھی زیادہ ہو جائے گا ان سبھی کو neglect کر دیں گے اور یہ x دیسٹو پاور 6 ہے تو میں لکھوں گا x دیسٹو پاور 6 ہے اور اس کے پاس ساتھ x دیسٹو پاور 2 ملٹپلائے ہونا چاہیے تو میں لکھوں گا x دیسٹو پاور 2 ملٹپلائے ہوگا اس کے ساتھ یعنی کہ r کی ویلیو 2 پھٹ کر دوں گا تو یہ آجے گا 2 plus 2 دیسٹو پاور 2 ٹھیک ہے تو اگر دیکھوں تو یہ بن جائے گا x کی پاور 8 اور اس کے ساتھ 4c2 تو 4c2 اور x کی پاور 8 اس کا coefficient کیا آگیا 4c2 آگیا تو ہمارے پاس 4c2 کتنا ہوتا ہے تو اوپر والے کا فکٹوری اور ڈوائیڈر میں نیچے والے فکٹوری اوپر والے میں اسے نیچے والے مائنس کرنے اس کا فکٹوری تو یہ ہمارے پاس آجے گا 4 ملٹپلائے بے ثلو دوائیڈر بے 2 دو بار 4 اور x کی پاور 8 تو ہمارے پاس آگیا 6x دیسٹو پاور 8 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کتنے ویز ہوں گے ہمارے پاس 6 ways ہوں گے کہ ہم 8 identical cookies کو 3 different بچوں میں ڈوائیڈ کر سکے اور ہر بچے کو کم سے کم 2 cookies آئیں اور 4 سے زیادہ نہ آئیں ٹھیک ہے تو یہ والا question تھا پیچھ والی examples ہم نے بہت زیادہ اسی طرح کی کیے تھیں لیکن یہ application کا مطلب ہے یہ statement والا question تھا تو میدہ کہ سمجھ آئی ہوگی اگر یہ سمجھ آگئی ہے تو پیچھ والی ساری examples آپ کو میدہ کلیر ہوگی ٹھیک ہے تو چلیہ یہ next ہے اب ہمارے پاس topic آتا ہے equal generating functions ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس addition and multiplication آئے گی اور پھر کچھ examples آئے گی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیہ یہ پہلے اس کو ہم کر دیتے ہیں remove اب دیکھیں چلیں جی اب دیکھیں اب ہمارے پاس آجاتا ہے equal generating functions ہم لکھ لیتے ہیں equal میں اس طرح لکھ لیتا ہوں equal generating functions ٹھیک ہے generating functions لکھ رہیتا ہوں equal generating functions ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر انہوں نے کہا ہے f of x and g of x یعنی کہ ہمارے پاس ایک sequence یہ ہے اور اس کا ہم نے generating function find کیا ہے f of x اسی طرح ایک ہمارے پاس sequence یہ ہے اور اس کا ہم نے generating function find کیا ہے g of x ٹھیک ہے یہ دونوں generating function equal کہلائیں گے اگر تمام ai جو ہے وہ تمام b ai کے equal ہو ٹھیک ہے اور ai جو ہے یہ whole number سے belong کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ i value جب zero put کروں گا تو a b 0 equal ہونا چاہیے a1 b1 کے equal ہونا چاہیے a2 b2 ہونا چاہیے so on a k b k equal ہونا چاہیے اور son یہ چیز چلتی جائے یعنی کہ یہ ساری چیزیں اگر آپس میں equal ہوئیں تو پھر ان کا generating function آئے گا وہ بھی equal then f x equal to equal generating function کے بارے میں کہا گیا تھا next ہم دیکھتے ہیں addition and multiplication of generating function ٹھیک x اس کا generating function f x ہے اس کا generating function g x ہے تو f x کیسے آئے گا اور k کہاں سے belong کرتا ہے whole number میں سے ٹھیک ہے تو کیسے آئے گا اس کی اگر میں sequence لکھوں تو یہ ہمارے پاس آئے گی a0 a1 a2 a3 son on ak اور son یہ چیز چلتی چیز چلتی جائے b k اور plus son یہ چلتی جائے گی اس کا generating function یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لکھ 2 plus son یہ چیز چلتی جائے اگر ان دونوں generating function کو میں addition دیکھ نا چاہوں یعنی ان کو میں sum کرنا چاہوں تو یہ آئے گا ہمارے پاس f x plus g x دیکھیں x 0 کامنا آجے گا a0 plus b0 a0 plus b0 اور یہ ہمارے پاس x 0 کامنا آجے اس اس اور اگر ہم سمیشن کی فارم میں لکھنا چاہیں تو آپ کو پتا ہے k0 سے لے ان فنٹی ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ آجے x کی پاور k اس کو کلوز کرنا چاہے تو آجے k0 سے ان فنٹی اور b k اور x کی پاور k اور اس طرح اگر اس پلاس b k اور اس کے ساتھ x کی پاور k ملٹیپلائی ہوگی دیکھیں نا جب x k کی value میں 2 put کروں گا تو یہ بن جائے گا na a2 plus b2 x 2 تو یہ دیکھیں اس طرح ملٹیپلیکیشن کی بات کی جائے اگر ملٹیپلیکیشن کی بات کی جائے تو f ملٹیپلائی بات جی آج گا ٹھیک ہے تو اس میں اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملٹیپلائی ہوں گی کس طرح ملٹیپلائی ہوں گی یہ ذرا آپ گوڑ سے سمجھ لیجئے گا یہ کام کی چیز ہے یہاں سے تھوڑی سی تو میں اوپر کر کر سمجھ سمجھ چلتی جائے اسی طرح جی ایکس کی ویلیو پوٹ کروں گا تو آج ایکس کی پاور پلاس بی ایکس پاور ون پلاس بی ایکس کی پاور ٹو اور پلاس چلتی جائے گی دیکھیں کہ پہلے یہ چیز جو یہ پہلے اس سے ملٹیپلائی ہوگی پھر یہ اس سے ملٹیپلائی ہوگی پھر یہ چیز چلتی جائے پھر اس والی چیز کو اٹھاؤ گا یہ پھر اس سے ملٹیپلائی ہوگی پھر یہ اس سے ملٹیپلائی ہوگی پھر اگر دیکھیں تو یہ اس سے ملٹیپلائی ہوگی پھر یہ چیز چلتی جائے گی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا ای ناٹ ایکس کی پہور زی کو ملٹیپلائی کریں گے سب سے آجے گا بی ناٹ ایکس کی پہور زی پلس بی ایکس پلس بی ایکس کی پلس چلتا گیا اور پھر پلس ایکس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا بی ایکس زیرو پلس بی ایکس کی پہور ون پلس بی ایکس کی پلس چلتی گے اور پھر ملٹیپلائی گا 2 والے کو کرواؤں گا تو یہ اس طرح آ جائے گا اور پلس اسی طرح چلتی جائے گی یعنی کہ آگے سے آگے 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 ملٹیپلیکیشن کرواتا جاؤں گا یہاں ہوں گا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایکس کی پہور زیرو ون کے ایکس ہوتی ہے تو میں سبھی کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں remove کر دیا اس کو بھی remove کر دیا اس کو remove کر دیتا ہوں اس کو remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس zero b1 x ٹھیک ہے اور اس کو اسے multiply کر آجے گا a0 b2 x اور plus اس کو multiply کر بہنگا b0 a1 x اس کو multiply کر آجے a1 b1 x اس کو multiply کر بہنگا a1 b2 x plus اس کو multiply کر بہنگا b0 a2 x plus ہمارے پاس آجے b1 b1 یہ x ہے x تو x بن جائے گا x x بن جائے گا اس کو multiply کر بہنگا تو a2 b1 x بن جائے گا اس کو اس سے کر بہنگا x پاور 4 بن جائے plus on یہ چلتا جائے گا اور یہ ساڑھا سسٹم دبارہ چلتا جائے یعنی ایک ترم دوسری چلتا جائے ایک چیز دو چیز چیز چلتا جائے اب دیکھیں تو یہ a0 b0 ہے اور یہ اکیل نہیں ہے تو میں اس کو ایسے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے پلاس اب دیکھیں یہ x والا ہے اور یہ بھی x والا ہے تو دیکھیں a0 b1 اور plus b0 a1 اس میں x کام اور plus ایک یہ ہے تو یہ آجے گا b0 b0 اور a2 اور اس سبھی کے ساتھ x اگر میں گور کروں تو اس سے آگے اگر میں تین والا لکھنا چاہوں تو اب observe کر کے میں تین والا لکھ سکتا ہوں دیکھیں a0 سے a2 تک گیا تو یہاں پہ a0 پھر a1 ہوگا اور a2 ہوگا plus a3 ہوگا b total سے b کم ہوتا گیا تو یہاں پہ b0 b3 ہوگا b2 ہوگا b1 ہوگا b0 ہوگا اور اس سبھی کے ساتھ x qy y ka plus on y system جلتا گیا یعنی کہ مجھے تھوڑا آسان ڈازا ہوگیا a minimum سے maximum جائے کرے b maximum سے minimum جائے کرے گا تو جب اس submission کی form میں لکھوں گا تو میں لکھوں گا submission r equal to zero سے infinity k k کر لیتا ہوں k equal to zero سے لے کے یہ نظر آرہا یہاں پہ کر رہیتی ہم ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا submission k zero سے لے کے infinity تک جائے گا a k value جو ہے وہ اب یہ دیکھیں اس کے اندر بھی چیزیں plus ہو رہی ہیں تو یہ لکھے گا submission یہ بھی k ہمارے پاس zero سے لے کے اب یہاں پہ r لیتا ہوں ایک variable r zero سے لے کے k تک جائے گا کیونکہ باہر k ہمارے پاس اور کلوز فارم بن جائے کیسے بن اگر فرض کی r k value to put دوں یہ کیا بن a two اور k میں سے r نکال k k k value ہوگی 3 value ہوگی کیونکہ 3 times r k t جائے گی to یہاں پہ ہمارے پاس آجائے k value depend کریں گے k value کہا تک جا رہی ہے جب k value کا پتہ چلے گا پھر ہمیں اس چیز کا پتہ چلے گا اس چیز کو open کریں جیسے فرض کی ہمارے پاس کتنی ہے two ہے two ہے two two لے لی اب یہاں پہ two آجائے گا two میں سے zero نکال لیں تو k value میں لے لیتا ہوں two ٹھیک ہے تو یہ والی چیز کیا بنے گی r کی value zero ہے تو یہ بن جائے گا a zero اور اس کے ساتھ کیا بن جائے گا two میں سے zero نکال لہا یہ بن جائے گا plus آجائے گا transmission کی وجہ سے اور اس کے ساتھ x کی power k ہے آجائے گا اور plus آجائے گا ساتھ میں r کی value 1 ہو جائے گی r 1 تو a 1 اور k value 2 تھی تو 2 میں سے 1 نکال 1 تو b 1 اور ساتھ x کی power k ابھی k value 2 ہے اور plus r کی value 2 ہو جائے گی تو یہ a 2 اور اس میں سے اگر میں دیکھوں تو 2 میں سے 2 نکال 0 b 0 اور x کی power 2 ہو جائے گی تو یہ term بن گئی x 0 b 2 b 1 a a 2 b 0 ٹھیک ہے یہ والی چیز ہمارے پاس بن گئی یعنی کہ ہم k value سے پھر اس value کو open کر سکتے ہیں میں k value 2 دیکھیں x اور یہ خود بخود آ جائیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو میں نے close کر کے لکھ لیا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے multiplication of generating function ٹھیک ہے next ہم example کریں کہ کوشش کریں گا امید کرتا ہوں کہ آج کے lecture سمجھ جائے ہوگی next lecture میں ہم اس introductions وغیرہ کو ختم کر دیں گے اور پھر اس سے آگے والے یعنی اس سے آگے اور lecture آئے گا پھر اس کے آگے جو lecture آئے گا اس میں ہم ایکس سمجھ آئے ہوگی کسی بچے کا کوئی question ہوا تو اس کے ساتھ حجازت دیجئے